السلام علیکم آج میں دعوت سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آج میں آپ کو بالکل کمرشل سٹیل سے بنانا بتاؤں گی بیف کا دانے دار کورما بہت ہی آسان گھر کی موجودہ مسالوں کے ساتھ ہم بنائیں گے ویسے تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیف کورما ریسٹورنٹ یا پکوان سنٹر کے جیسا گھر میں نہیں بن سکتا یا کورما کے اندر جو دانے ہوتے ہیں یعنی دانے دار کورما گھر میں نہیں بن سکتا یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ بہت ہی آسانی سے ریسٹورنٹ جیسا کورما یعنی دانے دار کورما بنا سکتے ہیں وہ کیسے بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے امیزنگ دانے دار کورما کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم ایک کپ گی یا آئل لیں گے ہم گیو وہ والا یوز کر رہے ہیں جس میں ہم نے پیاس فرائی کیے تھے ٹائم کی بچت کرنے کے لیے ہم نے پیاس پہلے سے فرائی کر لئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ کے قریب لیسن ادھرک کا پیسٹ لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم الکاسا فرائی کریں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو بیف آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں گوشکوں شامل کرنے کے بعد ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین تیز پات تین سے چار لونگ دو عدد موٹی الیچی دو عدد بادیان کی پھول دو سے تین سٹیک دالچینی دو سے تین ٹکڑے جاویتری کھڑے مسالے آپ اپنی مرضی سے کوئی اور بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ کورما بناتے ہیں وہ ٹیسٹ وہ مزا نہیں آتا جو ہم ریسٹورنٹ جا کر کھاتے ہیں یعنی دیکھ والا کورما نہیں بنتا تو آج میں بلکل اسی سٹیل سے یہ کورما بنا رہی ہوں یقین جانے جو بھی یہ کورما کھائے گا وہ بہر کا کورما کھانا بھول جائے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی میمان آ رہے ہوں یا آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہو تو یہ کورما آپ بنائیں یقین مانیں یہ کورما کھانے کے بعد آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے کون سے ریسٹورنٹ سے یہ مانگوائے ہے یقین مانیں یہ اتنا امیزنگ اور خوشبودار بنتے ہیں جو بھی اس کو کھائے گا وہ آپ سے بار بار فرمائش پر بنوائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوش کو ہم نے تقریباً پانس سے سات میٹ پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوش کا کلر بھی کافی حد تک چینچ ہو چکے ہیں اچھا جی اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور دئی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سو گرام یعنی ڈیڈ پو آپ آدھا کلو بھی اگر دئی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں فلیم آپ لازمی بند کیجئے گا کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے دئی ڈال دیں گے تو ایک دم سے دئی پھڑ جائے گا آپ فلیم کو بند کر کے دئی شامل کیجئے گا اور دئی کو آپ ہلکا سا مکس کر کے ڈالیے گا اب ہم اس میں کچھ سپیسلز ایڈ کریں گے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے آدھا چمچ کشبیری لال مرچ ایک چمچ سرخ لال مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر اب ہم اس میں ایک چمچ کے قریب سالد مسالہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ والا ہم مسالہ یوز کر رہے ہیں جو بہ آسانی مارکیر سے مل جاتا ہے یہ مسالہ ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بالکل کمرشل کی کورمے کی جیسا ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس ہے تو لازمی ڈالیے گا اب ہم مسالے ڈالنے کے بعد اس میں مزید ایک گلاس کی قریب پانی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے کیونکہ جو ہم نے دیش عمل کیا ہے اس کے اندر بھی گوش اچھی طریقے سے گل جائے گا اب ہم کور کار کے چالیس سے پنچالیس میٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں آپ فلیم بلکل سلو کر دیجئے گا درمیان میں آپ ایک سے دو دفعہ لازمی چیک کیجئے گا کیونکہ آپ کا گوش کڑائی کی تیہ میں نہ لگے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوش کو پکاتے ہوئے ہمارے چالیس سے پنچالیس میٹ گزر چکے ہیں گوش ہمارا ماشاءاللہ زبردست سا گل چکے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گوش ہمارا اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم نے جو پیاس براؤن کیے تھے یہ ہم ہلکے سے مکسی میں ڈال کر دردرے سے گرینڈ کریں گے بہت زیادہ بھی آپ فائن پیس نہ بنائیے گا کیونکہ اگر ہم دانے دار گریوی چاہتے ہیں تو آپ ہلکا سا ہی گرینڈ کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کو ہم نے دردرہ سا گرینڈ کر لیا ہے پیاس ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے اچھا جی اب ہم اس سٹیج پر آدھا کپ کے قریب مزید پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو ہم نے پیاس وغیرہ ڈالے ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائے اگر آپ گریوی کو زیادہ بھی رکھنا چاہیں تو آپ اس سٹیج پر پانی زیادہ بھی شامل کا سکتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ گریوی نہیں رکھیں گے تو اس لئے ہم نے آدھا کپ ہی پانی شامل کیا ہے اب ہمیں مزید اس کو چار سے پانچ میٹ پکا لیں گے اوپر سے کور کر کے یہ دیکھیں جی چار سے پانچ میٹ گزر چکے ہیں کتنا زبردست خوشبودار ہمارا کورما ما شاء اللہ تیار ہونے والا اب ہم اس کو مزید کمرشل سٹائل سے بنانے کے لیے اس میں کورما ایسنڈ ایڈ کریں گے یہ تقریبا ہم آدھا چمچ کی قریب ڈال دیں گے اس سے بہت ہی امیزنگ خوشبو آ جاتی ہیں کمرشل جو بھی یہ کورما بناتے ہیں وہ یہ لازمی ایسنڈ ڈالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ خوشبودار امیزنگ ہمارا کورما ریڈی ہو چکے آپ اس کی گریوی چیک کر سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی زبردست ایک دم دانے دار یہ تیار ہوئی ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ زبردست یہ دیکھیں جی بلکل لگ رہا ہے نا کمرشل دیگی کورما جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے یہ آپ دعوت سپیشل کے لیے یہ کورما بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی اور موقع محل ہو تو یہ کورما آپ بنا کر انجوائے کریں یقین مانے جو بھی اس کورما کو کھائیں گا وہ آپ کی تاریف لازمی کرے گا کیونکہ یہ ما شاء اللہ اتنا امیزنگ اور خوشبودار تیار ہوئے ہے کہ بس آپ بنائیں اور کھائیں اور خوب انجوائے کریں ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھی اگر بیل ایکن کو پریس کر کی آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانکسوار واشنگ اللہ حافظ